ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو الی بیٹنے ویزڈم دوستو بروائلر فارم ویسے تو مطلب دیکھنے میں بہت سمپل لگتے ہیں اور انہیں بنانا بھی آسان ہوتا ہے لیکن پھر بھی کئی بار لوگ مسٹیک کرتے ہیں اسے بنانے میں جس کی وجہ سے جو برڈز کی ایفیشنسی ہوتی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے ان کے ڈیزیز آؤٹ بریکس ہوتے ہیں مطلب وہ سب چیزیں بھی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ہاؤسنگ کے بارے میں ویسے بھی بہت کم انفرمیشن ہے انٹرنیٹ پر اور بہت زیادہ ویڈیوز بھی نہیں ہیں تو یہاں پر ان باتوں کو ان فیکٹس کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا میں کہ جو ایک فارم کو بناتے وقت دھیان میں رکھنے چاہیے تو بروائلر فارم بناتے سمیں آپ کو یہ ساوہ دھانیاں برتنی چاہیے حالانکہ چاہیے ڈیری فارم ہو یا گوٹ فارم ہو اور طریقے کے بھی اگر فارم بناتے ہیں لیئر تو تھوڑا الگ رہتا ہے لیئر فارم تو ان میں بھی یہی موٹے طور پر یہی پرنسپلز جو یہاں پر ڈسکس کیے جائیں گے وہی لاغو ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کی کس طریقے سے پولٹری ہاؤسنگ کے ان امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں تو پولٹری ہاؤسنگ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے پوری پولٹری فارم مینجمنٹ کا اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کا مین فنکشن یہ رہتا ہے مطلب ہاؤسنگ کا یہ جو ہم شیڈ بناتے ہیں تاکہ کمفرٹیبل اور اسٹریس فری انوائرمنٹ ایک مایکرو کلائیمٹ برڈ کو ملے جس سے وہ یونی فارملی گرو کرے مطلب ایک جیسا گرو کرے چھوٹا بڑا نہ ہو اور ایفیشنٹلی پروڈیوز کرے ایف سی آر اس کا اچھا رہے ڈیزیز آؤٹ بریک وغیرہ زیادہ نہ ہو مایکرو کلائیمٹ کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر باہر گرمی ہیں تو ہم فارم میں ایسا مطلب مینجمنٹ یا ایسا محول بنا کے رکھیں کہ فارم کے اندر برڈ کو تھنڈا لگے چاہے اس کے لیے ہمیں پردے بھگونے پڑے کولر لگانا پڑے پنکھے لگانے پڑے تو وہ تھوڑا ہم مایکرو کلائیمٹ چینج کرتے ہیں اسی طریقے سے تھنڈ میں ہے کہ اگر بہار تھنڈ ہے تو ہم اندر بخاری یا برودر وغیرہ یا ڈیزل ہیٹر آتے ہیں یا الیکٹرسیٹی ہیٹر ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تو وہ مایکرو کلائیمٹ بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم برڈ کو اچھے سے اچھا کمفرٹیبل سٹریس فری انوائرمنٹ مطلب مہیا کرائیں پروائیڈ کرائیں انڈیا ایک سب ٹروپیکل کنٹری ہے مطلب اوشن کٹی بندیا کنٹری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لگ بھگ چار مہینے تو بلکل گرمی رہتی ہے اور چار مہینے گرمی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اومس بھی ہوتی ہے جسے ہومیڈیٹی کہتے ہیں ہم تو ہمیں اومس والا تاپمان بھی یہاں پر مطلب انوائرمنٹ بھی رہتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو چار پلس چار آٹھ مہینے انڈیا میں انڈیا کے جو موسم ہے اس میں گرمی رہتی ہے باقی کے چار مہینے موسم پلیزنٹ رہتا ہے لیکن اگر ان چار مہینوں کو دیکھا جائے تو مطلب کافی ٹھنڈ پڑتی ہے اگر یہ ہم نورت انڈیا کی بات کریں مطلب راجستان یا اس سے اوپر جو بھی اتر پردیش ہے بیہار ہے اڑیسہ تک یہاں پر اچھی خاصی ٹھنڈ پڑتی ہے تو ٹھنڈا بھی رہتا ہے پورے سال میں گرم بھی رہتا ہے تو کوئی ایک بلوپرنٹ ہم نہیں بنا سکتے ہیں کہ اس طریقے کا فارم بنا لیجے اور یہ ہر جنگہ چل جائے گا تو ہمیں جب بھی فارم بنائیں چاہے ہم انڈیا کے کسی بھی کونے میں ہوں یا اور بھی ہم سب کانٹینینٹ میں ہوں ہمارے آس پاس کی پڑوس کی کنٹریز ہیں ان کے ہاں بھی ہمارا ہی جیسا کلائمیٹ ہے تو انہیں بھی یہ باتیں دھیان رکھنی چاہیے فارم کو بناتے سمیں تو کچھ پرنسپلز ہیں جو یہاں پر دیکھیں گے ہم ڈسکس کریں گے اور یہی پوائنٹس ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں جب ہم بروائلرز کے لیے شیڈ کو بنائیں دیسی مرگیوں کے لیے بھی اگر آپ شیڈ بناتے ہیں تب بھی یہی پرنسپلز فالو ہوں گے دیسی ہے ایف ایف جی ہے یا اور کروائلرز وغیرہ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے فارم بنایا جائے گا تو سب سے پہلے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے سب سے پہلے سائٹ کا سیلیکشن ہے کہاں پہ ہمیں فارم کو بنانا ہے اس کے بعد ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے ہاؤسنگ انوائرمنٹ کیسا رہے گا جب ہم اندر اسے بنائیں گے تو اندر کا انوائرمنٹ کیسا رہے گا مطلب وہ کنٹرولڈ ہے اوپن ٹائپ کا شیڈ ہے ایسی شیڈ ہے پھر آتا ایکیپمنٹس ایکیپمنٹس کون سے رکھے جائیں گے مینوال ہوگا یا سب کچھ آٹومیٹک ہوگا اسپیس کتنی چاہیے پربرڈ لائٹ کیسی ہونی چاہیے اور ہاؤسنگ ہائیجین اور سینیٹیشن بھی ہاؤسنگ کا پارٹ ہے اور پھر بائیو سیکیورٹی تو ہم یہاں پر یہ جو اوپر کے دو تین پارٹ ہیں تو سائٹ سیلیکشن ہاؤس ڈیزائن اور ہاؤسنگ انوائرمنٹ ان کے اوپر زیادہ بات کریں گے ایکیپمنٹ اور ہاؤسنگ سپیس بھی ہم دیکھیں گے لیکن لائٹ اور ہائیجین بائیو سیکیورٹی کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے سائٹ کا سیلیکشن ہم کس طریقے سے کریں کن کن باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ریزیڈینشل یا ایریا یا انڈسٹریل ایریا جو ہے اس سے فارم دور ہونا چاہیے جتنا دور ہو اتنا اچھا ہے لیکن کم سے کم پانسو میٹر دور تو ہونا ہی چاہیے ایک یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا کوئی ریجسٹریشن کی یا کوئی لائسنس وغیرہ لینے کی ضرورت ہے بروائلر فارمنگ ابھی تک جو ہے وہ اگریکلچر اوکیپیشن میں آتی ہے تو کسی سے مطلب آپ کو ایسے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ گندگی کریں گے کسی کوئی سمیل وغیرہ آئے گی تو کوئی اوبجیکشن کر سکتا ہے تو نگر پالی کا وغیرہ اس میں کچھ این او سی وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جنرلی انڈیا میں روائلر فارمنگ کے لیے کسی پرمیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں چاہیے سوائل وہاں کی مطلب اچھی ہو ایسا نہ ہوگی پانی آئے تو وہاں پہ کیچڑ ہو جائے مطلب گریول سوائل ہونی چاہیے ریتی لیے اگر ہو تو وہاں پہ پانی ابزورب ہو جاتا ہے ڈرینیج بہت اچھا ہونا چاہیے پانی کا بھراو نہیں ہونا چاہیے بیسک ایمنیٹیز جو ضروری ہیں فارمنگ کے لیے جیسے وارٹر سپلائی ایلیکٹری سٹی وغیرہ وہ اچھی ہو اور وارٹر کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ وارٹر اگر آپ کیونکہ آپ فارمنگ کے لیے جو پانی یوز کریں گے وہ زمین کا پانی ہوگا تو زمین کے پانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹی ڈی ایس ہارڈ وارٹر تو نہیں ہے اس کے اندر سالٹ وغیرہ کتنے ہیں وہ ایک بار چیک کر آ لیں پانی کے اوپر جو ویڈیو بنایا گیا ہے اس میں آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے میں بنا چکا ہوں اس کے بعد شیڈ اور پروٹیکشن جو شیڈ بنائیں گے وہ پروپرلی مطلب ڈیوریبل ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروٹیکشن ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ فارم کھلاوا ہو تو پریڈیٹرز یا تھیفز وغیرہ چورو چک کے آپ کے فارم میں آ کر آپ کا نقصان کریں یا کچھ رات بے رات میں بلیاں ہیں نیولے ہیں یا سی آر وغیرہ اگر آپ کا فارم مطلب جنگل کے قریب ہے یا شہر سے دور ہے تو وہ سب خطرے اس میں آتے رہتے ہیں تو اس چیز کا بھی دھیانہ میں رکھنا چاہیے فارم کو بناتے سمیں دوسری کونسی بلڈنگ ہے آپ کے فارم کے آس پاس انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ لیبر کہاں پر رہے گا فیڈ کہاں پر رکھا جائے گا یا ہمارا سٹور روم کہاں پر ہوگا پراپر وینٹیلیشن ہونا چاہیے اس جگہ پر بند جنگہ میں فارم نہیں ہوتے ہیں کہ آس پاس اگر دیواریں ہیں مان لی جائیں اوچھی اوچھی یا اور کوئی بلڈنگ ہے تو وہ وینٹیلیشن تو ہم پر نہیں کرے گی اور لیبر کی ایویلیبیلیٹی آپ کے فارم پر کیسی ہے اور وہاں پر مطلب چیپ لیبر ایویلیبل ہو مطلب جو جنوین ریٹس ہیں لیبر کے وہی جائیں ایسا نہ ہوگی وہاں پر لیبر ایویلیبل نہ ہو یا لیبر نہ رہنا چاہے پھر آس پاس کا مارکٹ اور سڑک کیسی ہے وہاں پر اوپڑ کھا بڑ ایسی سڑک نہ ہوگی جہاں بارش ہو تو پانی بھر جائے اور پھر کوئی ویکل مومنٹ نہ کر سکے یا پھر جو چوزے آنے والے ہیں ہوں آپ کے انہیں آنے میں پرابلم ہو بہت زیادہ انہیں جھٹکے لگے ہیں تو وہ سب پروپر چیزیں ہمیں سائٹ سیلیکشن کے ٹائم دیکھنی چاہیے اب فارم کی لوکیشن کیسی ہو وہ میں اس میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پر وارٹر لوگنگ کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے پانی بھرا کی سمسیاں نہیں آنی چاہیے تھوڑا سا گر اونچائی پر ہی فارم تو اچھا ہے اور ایمپل ایئر فلو مطلب ونٹیلیشن اور ایئر فلو وہاں پر بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایئر فلو نہیں ہوگا تو بیماریاں مطلب بہت آئیں گے آپ کے فارم میں ونٹیلیشن بیماریوں کو روکنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کافی حد تک کم کر دیتا ہے پروپر ونٹیلیشن بیماریوں کو سردیوں میں بیماریاں اسی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ لوگ پردہ وردہ ڈال کے خوب اسے پیک کر کے رکھتے ہیں فارم میں تو فارم شوڈ بی کمفرٹیبل چاہیے باریش ہو ٹھنڈ ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو آپ کا فارم میں کمفرٹیبل ہونا چاہیے برڈ کے لیے چیپ ہونا چاہیے اور ڈیوریبل ہونا چاہیے اب جب ہم سائٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اوپر سوال آتا ہے ہم کس ڈائریکشن میں اپنے فارم کو بنائیں تو اوریینٹیشن جو فارم کا ہوتا ہے اس میں ہم لیندھ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ لیندھ کس ڈائریکشن میں ہو فارم کی جو لمبائی ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہو جرنلی اسے ایسٹ ویسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسا ہمارے یہاں کا مطلب انوائرمنٹ ہے محول ہے اتر پردیش کو دیکھیں بحار ہے پنجاب یہ ہریانہ ہیں یہ جو بیلٹ ہے مدھے پردیش ہے یا پھر ادھر اڈیسہ ہے راجستان ہے اس میں ہم ایسٹ ویسٹ جو ڈائریکشن ہوتی ہے اسے پریفر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن لائٹ ہمارے فارم میں نہیں آتی ہے گرمیوں میں جب دن کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے تو اگر ہوت اور کول کلائیمیٹ ہے جیسے ہمارے نورتھ انڈیا کی نورتھن پلینز کی کلائیمیٹ ہے تو اس میں تھوڑا سا ایسٹ سے مطلب یہ تو ایسٹ ویسٹ ہے اسے تھوڑا سا ٹیلٹ کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں مطلب تھوڑا نورت ساوت کی جیسے یہ دیکھ رہا ہے اسے تھوڑا ٹیلٹ کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی جو سورج کی آرک ہے وہ کیسے بدلتی ہے ابھی میں اگلی سلائیڈ میں دکھاؤں گا اس کا کیا مہتو ہے تو ہوت کلائیمیٹ ہے اگر بلکل جیسے راجستان وغیرہ میں ہیں آپ کا تو اس میں بلکل ایسٹ ویسٹ میں بنائیں آپ فارم لیکن اگر ہوت اور کول مطلب تھنڈ بھی ہوتی ہے آپ کے ہاں گرمی بھی ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا ایسٹ ویسٹ سے ٹیلٹ کر سکتے ہیں مطلب اوپر کی طرح باقی اگر کول کلائیمیٹ ہے بلکل وہاں پر گرمی بلکل بھی نہیں پڑتی ہے تو نورٹ ساؤٹ ڈائریکشن ہم رکھتے ہیں اب یہ ڈائریکشن رکھنے کا جو ایک ریزن ہے وہ کیا ہے اب اس کا کنسیپٹ کیا ہے لیندھ کے اوڑینٹیشن کا وہ یہ ہے کہ جو سن ہوتا ہے نا ہمارا یہ نورٹ ٹو ساؤٹ موو کرتا ہے مطلب پورے سال میں نورٹ سے ساؤٹ موو کرتا ہے مطلب نکلتا تو ایسٹ میں ہے اور جاتا ویسٹ میں ہے مطلب ایسٹ سے نکلے گا اور ویسٹ میں جائے گا یہ نورٹ ہو گیا اور یہ ساؤٹ ہو گیا تو یہ ایسے کر کے موو کرتا ہے ادھر سے اور ادھر اکیس جون کو سب سے گرم رہتا ہے تو اس کی جو آرک ہوتی ہے یہ سب سے بڑی ہوتی ہے مطلب دن سب سے لمبا ہوتا ہے پھر اکیس جون کے بعد دھیرے دھیرے یہ ادھر کی طرف آنے لگتا ہے ہمارا اکیس دسمبر تک یہاں پر آئے گا اور دن سب سے چھوٹا ہو جائے اس کی آرک چھوٹی ہو جاتی ہے تو جب ہم فارم ایسٹ ویسٹ بناتے ہیں تو جو سمر کا سن ہوتا ہے مطلب جو گرمیوں میں سن ہوتا ہے اس کی ڈائریکٹ جب یہ ہمارے سر کے اوپر ہوگا بلکل مطلب بارہ یا ایک بجے کے ٹائم تو اس کی جو بھی کرنے ہوں گی جو بھی ریز ہوں گی وہ ڈائریکٹ ہمارے فارم میں نہیں آئیں گے لیکن جیسے جیسے یہ ونٹر میں ادھر کی طرف موو کرے گا ساؤت کی طرف تو یہ ونٹر سن کرتے ہیں کئی سارے میں نے ایسے فارم دیکھے ہیں جو کی گڑھ گڑھ کر دیتے ہیں ڈائریکشن میں اور پھر انہیں بہت بھوگتنا پڑتا ہے ان کے انیمل پروڈکشن پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو اس آرک کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب فارم کو کس ڈائریکشن میں رکھنا ہے پھر فارم جب ہم بنا لیتے ہیں تو آس پاس یہ ٹریز وغیرہ اگر ہوں تو ایک تو بائیو فینسنگ کا کام کرتے ہیں یہ بیماریوں وغیرہ کو روکنے میں اچھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تھوڑا تھندگ بھی فارم کو پروائیڈ کرتے ہیں تو جو باغ وغیرہ میں فارم سوتے ہیں آم کے باغ میں تو ان میں ریلیٹیو انوائرمنٹ اچھا رہتا اور وہاں کے برڈ بھی کم سٹریس میں رہتے ہیں اور انہیں بیماریاں بھی کم لگتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ جیسے آس پاس پیڑ لگاتے ہیں اور انہیں بڑا کرتے ہیں تو یہ رکھیں کہ وہاں پر پھلو والے پیڑ نہ لگائیں کیونکہ اس میں پھر پرندے آئیں گے پکشی آئیں گے اور وہ پھر بیماریاں لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ جیسے خاص طور سے برڈ فلو ہے یا رانی کھیت کی بیماری ہے یا اسی ٹائپ کی بیماریاں لاتے ہیں پھر وہ فارم میں پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے تو جب بھی آپ پیڑ لگائیں اگر آس پاس پیڑ لگا رہے تو پھلو کے پیڑ نہ لگائیں اور نمی پلانٹس لگائیں دیوری بلیٹی فارم کی بہت ضروری ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم بانس کے اوپر فارم بنا دیتے ہیں جیسی اس ویڈیو میں آپ کو دکھ ہے یا بنگول ہے تو وہاں پر اس ٹائپ کے فارم بڑا نقصان کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بار آپ نے فارم بنایا پورا اس میں خرچہ تو آتا ہی ہے چاہے آپ اس بانس پر بنائیں یا پھر کیسے بھی بنائیں تو ایک بار اگر وہ ٹوٹ جاتا ساتھ ہیں مطلب ریت کے توفان آتے ہیں آندھیا چلتی ہیں بہت تیز اس میں ہوا ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ فارم ٹوٹ جاتے ہیں یہ بریلی کا فارم ہے یہ جون میں ایک آندھی آئی تھی دو تین سال پہلے تو اس میں پورا فارم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹوٹ گیا اور یہ باس کا بناوا تھا تو جتنا بھی پورے سال کی پروفیٹ بلکل تھی وہ ایک بار میں چلی گئی چھوٹا فارم بنائیں لیکن دیوریبل بنائیں پروپر ٹرس وغیرہ لگا کے لوہے پر اسے رکھیں کانکریٹ کے پیلر بنائیں اس پر بنائیں تو بہت امپورٹنٹ ہے فارم کی اگر آپ کو کام پروپر کرنا ہے طریقے سے گوڈ وینٹیلیشن میں نے بتایا آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے برڈز کے لیے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتات ہوں کہ جیسے آپ کسی فارم کے اندر انٹر کرتے ہیں تو آپ وہاں پر کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں یہ بات ڈیسائیڈ کرتی ہے کی برڈ کا انوارمنٹ کیسا ہوگا جو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا برڈ کو اس سے پانچ گنا زیادہ فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ برڈ بہت ہی نیچے لیول پہ آپ اپنے مطلب اونچے لیول پہ آکے سمیل کرتے ہیں یا وہاں پہ کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ برڈ کے لیول پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ حالات اور گمبیر ہوں گے اگر وینٹیلیشن نہیں ہوگا تو اچھے وینٹیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے جو فارم کی چھوڑائی ہوتی ہے اس کا بہت مہتو ہوتا وینٹیلیشن میں پھر آپ کو پروبلم آئے گی تو تیس فیٹ سے زیادہ اس سے نہ رکھیں اگر تیس فیٹ سے زیادہ بنا بھی رہے آپ کو مطلب آپ کے پاس لینڈ نہیں ہے آپ کو زیادہ کرنا ہے تو یا تو آپ ایسی شیڈ بنائیں مطلب انوارمنٹ کنٹرول شیڈ بنائیں اس میں پنکھے لگا دیں ادھر کی طرف اور یہاں سے پورا بند کر دیں یہاں پر پنکھے لگا دیے جائیں تو تب تو ٹھیک ہے آپ تیس فیٹ سے زیادہ بھی بنائیں گے تو کوئی پروبلم نہیں اچھا ہوگا ایک یہاں پر جو اوپر ہے ایک اوپن سلیٹ دی ایک بار ویٹ کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ پچیس فیٹ ہے یا تیس فیٹ ہے اس کے بعد ہم لیند کتی بھی لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ دو سو فیٹ لیجے تین سو فیٹ چار سو فیٹ بس اس بات دھیان رکھنا ہوتا بہت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ویٹ جو آپ کے فارم کی ہے وہ تیس فیٹ سے اگر کم ہے تو وینٹیلیشن بلکل بڑھیا ہوتا ہے ایک طرف سے ہوا آتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے وینٹیلیشن کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ برد کو ہوا کے مطلب اس کے اوپر آکے اس کے تھپیڑے لگیں مطلب ڈائریک ڈراف نہیں ہونے چاہیے بس یہ ہے کہ ہوا ہوتی رہنی چاہیے وہاں سے تو یہ کرا س ہوتا ہے 30 فیٹ سے جب کم ہوتا ہے لیکن اگر ویٹ 30 فیٹ سے زیادہ ہے تو ہوا یہاں پر آئے گی اور پھر یہاں پر گھومنے لگے گی ادھر سے بھی ہوا اندر آتی ہے اور یہاں پر گھومنے لگتی ہے جب گھومنے لگتی اوکسیجن کم ہو جائے گی ڈسٹ بننے لگے گی ڈسٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے امونیا کریئٹ ہوگی ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر کہ برڈ میں ریسپیریٹری ڈیزیز کریئٹ ہو جاتے ہیں اور جب ریسپیریٹری ڈیزیز ہوں گے چھیکنے لگے گا خر خر کی آواز آنے لگے گی پھر آپ کچھ بھی کریں دوائیاں دیتے رہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تو بہت جگہ وینٹیلیشن کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں لوگ پھر دوائیاں لگاتے رہتے ہیں لیکن دوائیاں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں تو جب بھی پرابلم آئے آپ کے فارم میں بار بار پرابلم دیکھ رہی ہے تو وینٹیلیشن کو ایک بار ریویو کیجئے اچھا کتنی برد ہم اپنے فارم میں رکھیں اس کا کیلکولیشن کیسے کریں تو نمبر آف برد آئی ایک ویٹ آف دی فارم مطلب فارم کی چوڑائی انٹو فارم کی لمبائی کتنی ہے اور اپن ون پوائنٹ ٹو اس سے کر کے اگر ہم دیکھیں گے مالی جہا ہمارے فارم کی چوڑائی تو چوڑائی اور لمبائی دو سو دس فیٹ تو اس فارم میں ہم چوڑائی اور دو سو دس فیٹ لمبائی فارم میں بیالی سو برد رکھ سکتے بیالی سو برد یا اس سے کم اس سے زیادہ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ 1.2 سکوئر فیٹ ایک برد برد کے لئے اگر اس سے بھی بڑا کرنا ہے تو اس پیس کو تھوڑا سا اور بڑھانا پڑے گا یہ جب ہم فارم بناتے تو دھیان رکھتے ہیں جو باہر نکلی رہتی ہے جو مطلب روف ہوگا تاکہ اس میں ڈائریکٹ دھوپ نہ جائے یا بارش وغیرہ ہو تو روف روف مٹیری ایسا لینا چاہیے ہمیں کی جو انسولیشن کا کام کریں مطلب انسولیٹی ہو اس کے اندر سے نہ ہیٹ پاس ہو اور نہ ہی تھنڈ آنی چاہیے اور رین وارٹر کو بھی الاؤو نہ کرے اندر تو اس کے لیے جو سب سے اچھا مٹیریل رہتا ہے وہ اسبسٹوس کی شیٹ رہتی ہیں تو جو یہ پتھر کی چادر جسے کہا جاتا ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تھیچ ہے مطلب جو پھوس ہوتی ہے یا گھاس ہوتی ہے اس کی بھی چھت بنائی جاتی ہے لیکن پھر وہ ہی ہے کہ آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے دوسرا یہ نہیں رہتی ہے ہوا وغیرہ میں یہ اڑ سکتی ہے لیکن اس کے اندر اسے جب بھگا دیتے ہیں تو اندر کا کلائیمیٹ بہت اچھا رہتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں آپ چھت تو اس کی بنا لیں اوپر سے تھیچ وغیرہ ڈال دیں پھر کوئی کارپیٹ وار پر ڈال دیں جسے گیلا کرنے سے یہ تھنڈا رہے گرمیوں میں اندر سے انسولیشن کیا جاتا ہے کئی بار پولی یوری تھین یا جو تھرما کول جس چیز سے بنتا ہے یا اس ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہیں وہ اندر کی طرف روف میں لگائی جاتی ہیں تاکہ بہار سے ہیٹ اندر نہ سکے یا اندر جب تھنڈ کا موسم ہیٹ کریئیٹ کریں تو وہ بہار نہ جائے تو وہ کارڈ بورڈ سے مطلب لکڑی کے اس سے بھی کی جا سکتی ہے انسولیشن اندر اور پلاسٹک بغیرہ جو اب نئی چیز آگئی ہیں ببل شیٹ بھی آتی ہیں ان سے بھی انسولیشن کیا جاتا ہے اس ٹائپ کی جو ٹین کی چادرے ہوتی ہیں انہیں آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت مطلب اچھا کام نہیں کرتی ہیں یہ ہیٹ کو بہت اچھے سے کنڈکٹ کرتی ہیں بہت گرم ہو جاتی ہیں تو اندر کا انوائرمنٹ بھی بہت گرم ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ تھیچ وغیرہ بھی بہت زیادہ کام نہیں کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے کچھ اور اسے بھگو دیں گے تو اس کے اوپر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو اسے نہ استعمال کریں ٹھنڈ میں کیا ہوگا کی اس کے اندر بوندے نیچے ٹپکنے لگتی ہیں تو وہ ویسے پرابلم ہوتی ہے برڈ کو نیمونیا وغیرہ کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اسے تو آپ استعمال نہیں کریں اوپن ہاؤسز میں جو ہائٹ رہتی ہے شیڈ کی اسے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ مطلب رول رہتا تو ہائٹ یہاں پر ہم نو سے گیارہ فیٹ تک لیتے ہیں مطلب نو فیٹ سے گیارہ فیٹ اس سے کم ہائٹ بیچ میں مطلب جو بیچ کا وہ رہتا ہے اس میں نو سے گیارہ فیٹ تک ہائٹ ہمیں رکھنی چاہیے اور سائیڈ میں چھے سات فیٹ یا ساڑھے سات فیٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے اس بسٹ اس کی ہمیں شیٹ لگانی چاہیے اوپر دو فیٹ یا تین فیٹ کی ایج جو یہ آور ہنگ جسے کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں وائر میش لگاتے ہیں مطلب پانس سے چھے فیٹ اور ایک فیٹ سے ایک سے ڈیڑھ فیٹ کی وال بنائی جاتی ہے مطلب پتھر کی اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پر اچھی سی اس کی نیو بنا کر اور ادھر یہاں پکا کر دیں اگر اندر سے کچھا بھی رکھنے والے ہیں تو یہاں سے پکا کر دیں تاکہ باہر سے کوئی سپیس کو یوٹیلائز کرنے کے لئے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیبل سٹوری برویلر فارم بھی بناتے ہیں جیسا آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے اور یہ اس سے جگہ بہت اچھے سی یوٹیلائز ہو جاتی ہے کوئی بہت زیادہ پرابلم بھی نہیں آتی ہے میں کئی فارم ایسے وزیڈ کی ہیں اور خاص کر جو اسٹرن یوپی ہے یا بیہار ہے اڈیسا وغیرہ ہیں وہاں پر لوگ یہ بناتے ہیں دیبل سٹوری فارم تو یہ بھی کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو نیچے والے فارم کی ہائیٹ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور ویٹ اس میں جتنی کم سے کم رکھ سکیں اتنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ اوپر تو وینٹیلیشن کی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے لیکن نیچے بہت دکت آجاتی ہے کبھی وینٹیلیشن کی اگر نہ کریں کیونکہ اگر ہائیٹ بڑھائیں گے تو خرچہ زیادہ آئے گا فارم بنانے میں تو وہ اس خرچے کو روکنے کی وجہ سے وہ ہائیٹ چھوٹی رکھ دیتے ہیں پھر نیچے والا برڈ اس میں سفر کرتا ہے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اوپر جو برڈ رکھیں وہ ایک ہی ایج کے ہوں مطلب الگ ایج کے بیماری آئے گی چھوٹے والے ایج کے برڈ جو نیٹ لگائی جاتی ہے سائیڈ میں جو اس کا میں نے بھی بتایا تھا کہ پانچ سے چھے فیٹ کی نیٹ لگائی جاتی ہے وہ نیٹ کروس وائر جو نیٹ ہوتی ہے وہ سب سے اچھی رہتی ہے جیسی آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہے اس ٹائپ کی یہ دیوریبل بھی ہے اور یہ چھوٹے کے لیے بھی کافی صحیح رہتی ہے اسے کوئی اس اتنی آسانی سے توڑ نہیں پاتا ہے تو یہ سب سے اچھی رہتا ہے سائیڈ کے لیے اس ٹائپ کے نیٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے جیسا آپ کو یہاں آئے کی اسے کوئی بھی مطلب آسانی سے کاٹ سکتا ہے توڑ سکتا ہے آپ کو دیکھ بھی رائے ہاں پر تو یہ کافی نقصان کا وہ رہتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کی فارم مطلب کتنا گندہ بنا ہوا ہے تو ایسے فارم میں ہمیشہ ہی بیماری پنپتی رہتی ہے اور برڈ گرو بھی نہیں کرتا آپ کتنا اچھا فیڈ دے دیں 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 بیٹوین شیڈ یہ بھی ایک کوشن پوچھا جاتا ہے دو شیڈ کے بیچ میں کتنا دیسٹنس ہمیں رکھنا چاہیے میرا اپنا اپنیون تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جنگہ کی کمی نہیں ہے تو آپ ایک جنگہ پر ایک ہی فارم بنائیں یا فارم اگر الگ بنا بھی رہے تو ایک ہی ایج کے برڈ رکھیں وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ چار فارم بنائیں اور سب میں پہلے ہفتے میں اس میں ڈالا دوسرے ہفتے میں اس میں تیسرے میں چوتھے میں تو یہ سارے برڈ رسک پہ رہتے ہیں بیماریوں کی جو چھوٹا برڈ ہوگا وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہوگا کہ اس کے اندر بڑے برڈ سے بیماریاں آ جاتی ہیں تو جو فارم ایک لوکیلیٹی میں بنائیں تو ایک ہی ایج کے اگر برڈ رکھیں تو وہ بائی سیکیورٹی پوائنٹ آف یوز سب سے اچھا رہتا ہے لیکن پھر بھی لوگ مطلب الگ الگ ایج کے رکھتے ہیں دیفرنٹ ایک ایک نومی ریزنز کی وجہ سے تو اس میں کم سے کم آپ یہ کنسیڈر کریں کہ جب آپ فارم بنائیں تو دسٹنس جو رکھیں اپنے دو فارمز کے بیچ کا اس میں یہ فارمولر رہتا ہے پوائنٹ فور انٹو ہائٹ آف دی شیڈ انڈر روٹ لینٹ آف دی فارم اس سے جو بھی مطلب آئے گا آپ کا وہ اتنا آپ کو دسٹنس کم سے کم رکھنا چاہیے اور اس سے زیادہ اگر رکھتے تو بہت اچھا ہے تو اگر اسے سمپل طریقے سے سمجھیں تو کم سے کم اتنا دسٹنس ہونا چاہیے کہ ایک فارم کی مان لیجا اگر تیس فیٹ ایک فارم کی فارم تو دو شیڈ کے بیچ میں لگ بھگ ساٹ فیٹ جگہ آپ کو چھوڑ دی اس سے زیادہ اگر چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے فلور کیسا ہونا چاہیے فلور کئی طریقے کا ہوتا ہے یا تو کچھا فلور رہتا ہے جیسے یہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو کئی لوگ کانکریٹ کا فلور بھی بنا دیں یہ میرے اپنین میں سب سے اچھا ہے اگر کانکریٹ آپ بناتے ہیں اس کے اوپر آپ لیٹر ڈال لیں چار انچ موٹی لیٹر کے لئے لال لیں اور کیونکہ اسے صاف صفائی کرنا آسان رہتا ہے اور اس میں وائرس وغیرہ بھی نہیں پنپتے مٹی میں تو کیا ہے کی کوکسیڈیا کی اوسیسٹ آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں یا پھر گمبورو کا وائرس ہے وہ بھی اس کے لیٹر میں رہتا ہے اس کے مطلب بیٹ میں جاتا ہے اس کی فیسز میں جاتا ہے تو کچھے میں دو تین ایسی بیماری آئیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں پولٹری کے لئے وہ رہتی ہیں اگر آپ اسے صحیح سے صاف نہیں کریں کچھے فلور کو کونکریٹ میں صاف صفائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو اگر نیا فارم بنا رہے ہیں پیسو کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کونکریٹ فلور بنائیں پلاسٹک کے سلوٹیڈ فلور آتے ہیں یہ انڈیان کنڈیشن کے حساب سے یہ مہنگے زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ مطلب ان کا بینیفٹ ہے نہیں خالی کونکریٹ کو کنٹرول کرنے میں تو ہے لیکن ویسے نہیں ہے اسی طریقے سے وائر میش کے بھی فلور بنائے جاتے ہیں یہ مہنگے بہت پڑتے ہیں مینج کرنا مشکل رہتا ہے تو یہ تو کچھا اگر ہے آپ زیادہ تر کچھے ہی ہوتے ہیں لیکن کونکریٹ ان میں سب سے اچھا رہتا ہے تو وہی بتایا میں نے کی اگر آپ کونکریٹ کا بنا رہے ہیں فلور تو لگ بگ ڈیڑھ فیٹ باہر کی طرف بھی اپنے کونکریٹ کو یا جو آپ پکا کر رہے ہیں دیوار سے باہر کی طرف بھی کریں تاکہ جو ریٹس وغیرہ ہیں یا چھ چند رہے ہیں وہ فارم میں سرنگیں نہ بنا لیں کچھا بھی اگر ہے تو سوئل اچھی ہونی چاہیے ایسی نہ ہو گی مہا پہ کیچڑ ہو جائے تھوڑا سا پانی پڑ کے کونکریٹ فلور جو ہے وہ لگ بگ اسی سے سو میلی میلی طرف کھلنے چاہیے فارم کے اندر کی طرف نہ کھلیں ڈیپ لیٹر ہوسز میں اور سائز جو ہوتا ہے ڈور کا سکس بائ ٹو پائنٹ فیٹ سفیشنٹ رہتا ہے اور انٹری پر ایک فوڈ بات بنانا چاہیے جیسا کہ یہاں پر دکھ رہا ہے اس کے اندر کی مین نوفور کا یا ورکون کا پانی ڈال دیتے ہیں اور تاکہ جو بھی فارم کے اندر جائے وہ پھر یہاں سے پیر بھگو کے ہی اندر جائے کیونکہ بہار سے ہمارے جوتوں میں لگ کچھ بیماریاں چلی جاتی ہیں فارم میں تو یہ اس کے لیے رہتا ہے وارٹ ٹینک اوپر رکھے جاتے ہیں کچھ لوگ فارم کے اندر بھی رکھتے ہیں کچھ باہر بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ باہر رکھ رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ داریکٹ سن لائٹ ان کے اوپر نہ پڑے اور دو ٹینک رکھنا پانسو پانسو لیٹر کے زیادہ اچھا آئے رادر دن کیپنگ ون تھاؤزن لیٹر ٹینک کیونکہ ان میں پانی مطلب جلدی بھرا جائے اور تھوڑا فریش رہے آپ ایک کو بھر دیجے پھر دوسرے کو بھر دیجے اور جتنا فریش رہے پانی اتنا اچھا ہے مطلب برد تب پانی پیتا جب اس کے بوڈی ٹیمپریچر سے وہ نیچے رہے مطلب برد کا بوڈی ٹیمپریچر مطلب اس کا کمفرٹیبل زون اگر ٹونٹی ڈگری سیلسی ہے تو بائیس ڈگری تک کا پانی برد کے لیے بڑھیا رہتا ہے تو ان ٹینک کو کور کر دیتے ہیں ہم گنی بیک سے جھوٹ کے کٹو سے ہری والی جو شیٹ آتی ہے تاکہ ڈائریکشن لائٹ ان کے اوپر نہ پڑے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹنکی اندر ہی رکھی گئی ہے فارم کے تو اس پر ڈائریکشن لائٹ نہیں آتی اور پانی اس میں ٹھنڈا ہی رہتا گرم تو اندر بھی رکھے جاتے ہیں یہ ٹینک اس ٹاکنگ ڈینسٹی مطلب کتنا برڈ ہم ایک فارم میں رکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ بات نہ پتا ہونے کے کارن برڈ میں مطلب فارم میں موٹلیٹی بہت ہوتی سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے فیڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی پانی میں میڈیسن میں چار پانچ برڈ مرتے رہتے ہیں زیادہ بھی مر جاتے ہیں اگر گرمی زیادہ ہو تو زیادہ بھی مر جاتے ہیں لیکن اگر اوور کراؤڈ ہوئی ہے تو اپنے آپ اتنے برڈ مر جائیں گے کہ اپنے اپنے لئے سفیشنٹ سپیس بنا لیں تو کبھی بھی جو فارمولا آپ کو بتایا تھا width of farm into length of farm upon 1.2 اس کے حساب صحیح برڈ کو ڈالیں اور کم تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہ کریں تو سٹاکنگ دینسٹی جو رہتی ہے وہ لگ بگ 30 کلو پر میٹر سکویر کے حساب سے صحیح رہتی ہے مطلب انڈین کنڈیشنز میں اور جب فارم آپ بنائیں تو اندر اگر پارٹیشن کر دیں جس میں 600 سے 700 برڈ ہوں ان پارٹیشن میں تو انہیں منج کرنا اور آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ فارم میں کیا کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیچ میں جالی بیماری پہلنے میں بھی ٹائم لگے گا انہیں مینج کرنا بھی آسان ہوگا تو یہ تھوڑا مطلب اچھا رہتا ہے اگر آپ نیا فارم بنا رہے تو اس پارٹیشن اگر اس ٹائپ کا کر دیتے ہیں تو یہ اچھا رہتا ہے کارٹینز لگائے جاتے ہیں پھر کیونکہ ہم انہیں اوپن ٹائپ کا شیڈ رکھ ہے لیکن یہ اس بات کا دھیان رکھ جاتا ہے کہ ہوا کے ڈیریکٹ جھوکے برڈ کے اوپر نہ لگیں وینٹیلیشن بنا رہے لیکن ڈیریکٹ ہوا نہ آئے رات میں جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمیں پردے اوپر کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ پردے ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف جانے چاہیے نیچے سے اوپر کی طرف جانے چاہیے اوپر سے نیچے نہ آئے کیونکہ جو گندی ہوا ہوتی ہے فارم کی وہ گرم ہوتی ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اٹیک کریں تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ کہ نیچے سے پردے کو اوپر لائے جائے تو گندی ہوا بھی نکلتی رہی گی اور ڈائریکٹ ہوا بڑھ کے اوپر بھی نہیں پڑے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کے پردے اچھے رہتے ہیں انہیں ڈالنا اور اٹھانا آسان رہتا ادروائز کیا ہوتا ہے اگر مینویل پردے لگا دیئے تو لیور آلس کرتا اوپر چڑھانے میں یا نیچے ڈالنے میں جب دن نکلے گا تو دیر لگائے گا اسے لگانے میں یا جب رات ہوگی تب بھی وہ کرے گا تو لیزی نیس آجاتی ہے ان کی وجہ سے تو بیٹر یہ ہے کہ آٹومیٹک ٹائپ کے گھومائیں اور وہ پردہ اوپر چلا جائے تو یہ پردے اگر لگائیں تو جیدہ اچھا رہتا ہے فیڈر اور ڈرنکر کتنے فیڈر اور ڈرنکر چاہیے ہوتے ہیں آئیڈیالی کیا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ستر برڈ پر ایک فیڈر اور ایک ڈرنکر لگائے جاتا ہے لیکن اس کے حساب سے وہ تھوڑا سا کم رہتا ہے مطلب جو پریکٹیکل اوبزرویشن فیڈز اتنا زیادہ ایویلیبل رہے پانی اتنا ایویلیبل رہے اتنا اچھا رہتا تو بیس سے 22 ڈرنکر اور فیڈر کم سے کم ایک ہزار برڈز پر ایویلیبل ہونے چاہیے اور انہیں آٹھ فیٹ کی دوری پر رکھا جاتا ہے تو دوری اتنی ہونی چاہیے کہ برڈ کو 6 سے آٹھ فیٹ سے زیادہ دانہ یا پانی کے لیے نہ چلنا پڑے اگر دوسرے دس دن مطلب گیارہ سے بیس دن کی جو ایج ہوتی ہے اس میں دو چوز کو ایک سکوئر فیٹ میں رکھا جاتا ہے تیسرے جو دس دن ہوتے ہیں اس میں ایک برڈ کو ایک سکوئر فیٹ میں رکھا جاتا ہے اور تیس دن کے بعد ایک برڈ کو 1.2 سکوئر فیٹ میں رکھا جاتا ہے تو یہ بہت آسان ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا فین بھی لگانے ضروری ہوتے ہیں جب فارم میں برڈ زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بہت بننے لگتی ہے جب برڈ چلتا ہے بھارن بھی یا ہمیڈیٹی میں بھی ہوا کا بہاو کبھی 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 رک جاتا ہے تو پنکھوں کی ضرورت پڑھتی ہے تو ہمیشہ اگر 3000 سے زیادہ آپ کا فارم ہے تو ایک پنکھا 2000 برڈ پر آپ ضرور لگائیں یہ بڑا والا پنکھا جو آتا ہے جو یہ میں رکھنے والی باتیں ہیں یہ برویلر فارم بناتے سمیں اس کے علاوہ جسے بائیو سیکیورٹی ہے پانی کے بارے میں تو میں بتائی چکا ہوں فارم کو صاف کیسے کرتے ہیں ان سب کے اوپر کچھ ویڈیو ہیں میرے پلاننگ میں جلدی بناوں گا یہ کون سی بیماریاں کا دھیان رکھیں thank you for watching this ویڈیو